ہیلو جکس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور ایمپورٹنٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خیدت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش کے بارے میں اور اس کی وجہ سے ہونے والے بڑے بڑے سٹیٹیجک نقصانات اور اسی طرح کے ایک بڑے سٹیٹیجک سیٹ بیک کی ہم بات کریں گے جو پاکستان کو ابھی مل ہے افسوس کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے ہم بات کیا کرتے تھے بھارت کے سٹیٹیجک سیٹ بیک کے بارے میں کیونکہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ درست سمت میں آگے جا رہی ہے لیکن کچھ بلنڈرز ہوئے ہیں ہمارے سے جن کی وجہ سے اب ہمیں بڑے بڑے اس طرح کے سیٹ بیکس مل رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی طرح کی ایک ایک ڈیولپنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ پچھلے دور میں عمران خان کی گورنمنٹ اور پاک آرمی کی جو ٹاپ پریڈرشپ ہے ان کے درمیان جو اختلافات تھے فورن پالیسی کے محارض پر ان اختلافات کی وجہ سے کس طرح پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہے ہیں اگست دو ہزار اکیس تک پاکستان نے اپنی جو افغان پالیسی تھی اس کو کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہم نے دیکھا کہ ٹرم کے دور میں پاکستان نے ان کی باتچیت شروع کروائی امریکہ اور طالبان کے درمیان ان کی ڈیل بھی کروا دی پھر دو ہزار اکیس میں پاکستان نے امریکہ اور ویسٹن ممالک کی مدد بھی کی انخلاع میں یعنی جب ان کی فورسز نے ویڈراؤ کیا تو پاکستان نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ان کا ڈپلومیٹک اور ملٹری سٹاف اس کو نکالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی اور پاکستان نے دنیا پر زور دیا کہ ہم طالبان سے انگیجمنٹ کو بڑھائیں اس کی ملٹیپل ریزنز تھی کہ اگر ہم طالبان کو ابینڈن کریں گے ان کی سرکار کو تو اس کی وجہ سے افغانستان میں ایک کرائسس پیدا ہوگا جس کا ڈیلیک نقصان نہ صرف پاکستان کو ہوگا بلکہ باقی دنیا کو بھی ہوگا وہ مسئلہ ریزنز سے شروع ہوگا اور پھیلتے پھیلتے پھر یورپ تک بھی جائے گا اور ویسٹن ممالک کو بھی تنگ کرے گا تو پاکستان کی تھی یہ اپروچ تو دوہزار اکیس اگست تک پاکستان کی جو سکسیسفل افغان پالیسی تھی اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک اور فائدہ ہوا پاکستان کا کہ جو ریجنل ممالک ہے نا وہ ہمارے مزید قریب آیا جیسا کہ روس چائنہ سینٹرل ایشیا اور ایران ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹس بہت زیادہ بڑھ گئیں اور ایران اور روس نے تو ہمارے کانٹیکٹس کو بہت زیادہ یوز کیا جو ہمارے طالبان لیڈرشپ کے ساتھ کانٹیکٹس تھے اس لیے ہمارا قد خطے میں اونچا ہوا اور اس کو ہم نے کئی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا تھا پچھلے دو تین سالوں میں کہ ہماری امپورٹنس اس کی وجہ سے کتنی زیادہ بڑھی نا صرف روس اور ایران بلکہ چائنہ نے بھی افغانستان میں ہمارے کانٹیکٹس کو یوز کیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اب ایک پرو ریجنل پولیسی بنا رہا ہے ان ریجنل پاورز کے ساتھ اور یہ سارے ریجنل ممالک مل کر ریجن کے مسئلوں پر بات کر رہے تھے اور اس میں نظر یہی آ رہا تھا کہ امریکہ بہادر کی کوئی گنجائش نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ یو ایس اور نیٹو فورسز کے ویڈرال سے پہلے اس دوران اور اس کے بعد انہوں نے بیسس کی خواہش کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ اور ڈیفرنٹ لیولز پر ڈسکشنز شروع بھی جس کو ہم پچھلے سال کور کرتے آئے اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی کنفرم کیا کہ ہم باتچیت کر رہے ہیں ریجنل ممالک سے کہ ہمیں بیسس مل جائے تین چار آپشنز تھی جس کو ہم نے لاسٹیر اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا سینٹرل ایشیا، ایون انڈیا، پاکستان اور پھر نیچے یہ امان بغیرہ ایران تو آپشن نہیں ہے کیونکہ ایران سے تو ان کی ڈیریکٹ دشمنی ہے تو فیلحال امریکہ کی بات نہیں بان پائی بیسس کے حوالے سے سب سے آئیڈیل آپشن تو پاکستانی تھا جو سب سے قریب تھا اور جس کو یوز کر کے وہ ایزی لی افغانستان میں اپنے آپریشنز جاری رکھ سکتے تھے امریکی کیونکہ پاکستان نے مشرف دور میں بھی ان کو بیسنگ فیسلیٹی دی تھی امریکنز کو تو امران خان نے ان کی جو ساری خواہشات تھیں ان کو رد کر دیا ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا اس کے علاوہ امران خان نے ویسٹن میڈیا پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے امریکہ کی جو افغان پالیسیز تھیں ان کو کرٹیسائز کیا اور اس نے ڈریکٹ پیغام دے دیا کہ ہم کسی کانفرکٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے یہ سب کچھ بھی ہو رہا تھا اور اس کے دوران ایک واقعہ ہو گیا کہ جنرل فیض کابل میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر بڑے دھڑلے کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایسا لاغرہ تھا کہ اس چیز نے امریکہ کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا کہ یہ پاکستان کی کیا جرت ہوتی ہے کہ ہمارے انخلاق کے بعد یہ اس طرح فاتحانہ انداز میں کابل میں کھڑے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے ایونٹس نے ایک نیا ٹرن لینا شروع کیا اور ہم نے اس وقت ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کئی انیلسٹ کی پریڈکشنز کی بیس پر کہ اب ایک نئی ہائیبریڈ وارفیر کا آغاز ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو لاسٹ یری بتا رہے تھے کہ امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا اتنی بڑی ہار پر اور اکٹوبر میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی دہ اکانومسٹ کے ایک ریپورٹ کے بارے میں جس میں وہ پوری دنیا کو روگ کنٹریز کے بارے میں بتا رہے تھے اکانومسٹ ان کا ماؤث بھی سمجھے جاتا ہے ویسٹن پاورز کا تو اکانومسٹ میں کچھ روگ موالی کی ایکزیمپل تھیں کہ یہ اب امریکہ بادر کو ڈج کرانا شروع ہو گئے ہیں اکٹوبر کی میں بات کر رہا ہوں اور اس میں پاکستان کو بھی انہوں نے منچن کیا تھا کہ یہ بھی ایک روگ کنٹری ہے جس میں جنرل فیض کے اس وزٹ کا بھی ذکر کیا تھا اور عمران خان کی افغان اپروچ کا بھی ذکر کیا تھا جو کہ ان کو شدید ناغوار گزر رہی تھی اب اکتوبر کے اینڈ پر عمران خان کا اختلاف سامنے آتا ہے پاک آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ اور وہ ندیم منجم کی تائیناتی چاہتے تھے فورا جس کو عمران خان نے تقریباً 20 سے 25 دن تک روکے رکھا اس کی لوجک عمران خان نے بعد میں یہ دی تھی کہ ہم جنرل فیض کو سردیوں تک رکھنا چاہتے تھے افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر ہم نے یہ دیکھا کہ نومبر میں نئے آئیس آئی چیف کی تائیناتی ہوگی جنرل ندیم منجم کی اب ہر بڑے ملک میں کسی بھی کروشل ایشو کو لے کر ایک سے زیادہ سوچیں پائی جاتی ہیں اس کے سلوشن کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ کو ایک یونیفارم اپروچ ملے گی اس میں کئی ڈیفرنٹ اپینینز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ تجربے کی بیس پر ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے مطلب ایک سے زائد یا دو سے زائد سوچیں بھی پائی جاتی ہیں آپ نے اکثر امریکن موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ لڑے ہوتے ہیں سی آئیے والے پینٹاگون سے لڑے ہوتے ہیں پینٹاگون والے ان سے بحث کر رہے ہوتے ہیں مطلب جب کروشل مومنٹ آتا ہے تو بڑی بحث ہو رہی ہوتی ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا تو وہ جو بحث ہوتی ہے وہ اپروچ پر ہوتی ہے وہ پالیسی اختلاف ہوتا ہے کسی بھی میٹر کو لے کر جیسا اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے یہ جو پچھلے سال افغانستان میں یہ انخلاق کر رہے تھے امریکنز تو اس میں ان کے آرمی چیف نے جب یہ اپنے کانگرسمنٹ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کلیرلی اعتراف کیا کہ ہم بائیڈن کو یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ تھوڑی سی افواج وہاں پر رکھی جائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ٹرمپ اور بائیڈن نے بھی جو ملٹری کی ایڈوائز تھی اس کو نہیں فالو کیا ملٹری ان کی یہ چاہتی تھی کہ کسی حد تک وہاں پر پریزنس رہے لیکن امریکہ میں الٹیمیٹ بات کس کی مانی جاتی ہے پریزیڈنٹ کی اور پریزیڈ نے کہا کہ نو ٹروپس لیکن ہمیں پالیسی میں ایک ڈیفرنس نظر آیا یعنی ڈیفرنٹ میٹرز میں آپ کی اپروچ ایک دوسرے سے ڈیفر کر جاتی ہے تو اسی طرح پاکستان میں بھی میرے انیلیسز کے مطابق دو سوچیں پائی جاتی تھیں افغانستان کے حوالے سے دونوں سائٹس کو یہ پتا تھا کہ آنے والے دن آ رہے ہیں کروشل مطلب ہمیں کافی حد تک پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں افغانستان کی طرف سے تو اسی کے سلوشن کے لیے دو سوچیں امرج ہوئیں امران خان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم وہ ان کا یہ پلان تھا کہ جنرل فیض کو ہم رکھیں گے طالبان سے انگیجمنٹ پر زور ڈالیں گے اور اس طرح طالبان پر زور ڈالیں گے کہ آپ ہم سے بات چیت کریں طالبان کو اپنی سائٹ پر کیا جائے گا اور ان سے گارنٹیز لی جائیں گی ریجنل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ ہم ریجنل ممالک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اس حساب سے افغان پالیسی بنائیں گے جس میں امریکہ بادر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی جس میں روس چائنا ایران اور طالبان کے ساتھ جو ہمارا جو انگیجمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی جبکہ جو دوسری سائٹ تھی اس کی شاید اپروچ یہ تھی کہ ہمیں یو ایس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے طالبان پر تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے کیونکہ آئیڈیا تو تھا پاکستان کو کہ طالبان نے آنے والے دنوں میں یہ افغانستان میں پنگے ہونے ہیں پاکستان سے تو کیوں نہ ان پر چیک ان بیلنس قائم رکھنے کے لیے امریکہ سے کسی حد تک تعاون کر لیا جائے اور ان کو بیسیز پروائیڈ کر دی جائیں تاکہ ایک چیک ان بیلنس رہے کیونکہ آبیسلی مطلب نہ طالبان ہمارے پھپی کے بیٹے ہیں نہ امریکنز تو یہ ایک پالیسی ایسے لگتا ہے کہ ایک پالیسی اختلاف تھا تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا دسمبر کے قریب ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے جو اٹیکس تھے پاکستان کے اندر ان میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ڈیلی بیسس پر انہوں نے حملے شروع کر دیئے ٹی ٹی پی نے افغانستان کی سوائل کو یوز کرتے ہوئے اور پاکستان کے جو سولجرز ہیں وہ ڈیلی بیسس پر شہید ہونے لگے پاکستان کی فرسٹریشن بڑھنے لگی اور ہم نے طالبان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں اور اس حوالے سے ایک ایک ڈیولیپمنٹ کی ویڈیو میں بنا رہا تھا مجھے تو ہر چیز مطلب یہ رٹی ہوئی ہے کیونکہ ہم یہ سارے ایونٹس کو کور کر رہے تھے امریکن انخلاص سے لے کر بیسس کا معاملہ پھر یہ طالبان کے ساتھ یہ ڈیل پھر ان کے حملے اور پھر ان سے نیگوسییشنز اور پھر امریکہ کے ساتھ کس حد تک ہمارا کوپریشن بڑھا تھا یا نہیں بڑھا تھا ہم سب چیزیں کور کر رہے تھے اب ایک تو یہ ہو رہا تھا کہ نہ صرف ٹی ٹی پی کی طرف سے حملے بڑھے تھے اور افغان طالبان ان کو روکنے میں کوئی خاطر خواہ اقدمات نہیں کر رہے تھے دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں جن کو ہم دوست سمجھ رہے تھے ان کی طرف سے بھی بہت اگریسیو مووز دیکھنے کو ملے کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی جس میں وہ پاکستان آرمی کے سولجرز کو بڑی دھمکیاں دے رہے تھے اور ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا ہی تیار ہیں تم سے لڑنے کے لیے جتنا ہم اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں پھر وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کئی جگہوں پر جو بارڈ تھی پاک افغان بارڈر پر وہ بھی اکھاڑ پھینکی اور اس کو بھی ہم نے کبر کیا اس کی ریزنز بھی ہم نے اس کے ڈیفرنٹ پاسیبل سنیریوز پر ڈسکس کیا کہ کیوں تالبان ایسا کر رہے ہیں تالبان نے بارڈ بھی اکھاڑ پھینکی وہ حملے نہیں روک پا رہے تھے وہ اگریسیو ہماری طرف ہو رہے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس سب چیزوں کو پاکستان انٹیسپیٹ کر رہا تھا پہلے سے پاکستان میں یہ ٹرم بڑی سنی جاتی ہے کہ سیویل ملٹری ایک پیج پر ہیں یا نہیں تو وہ جب ایک پیج پھٹا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح پولیسی میکنگ میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو ایک خلا پیدا ہو گیا اور پورا ایک کیاوس کی شکل اختیار کر گیا یہ سارا معاملہ پولیسی میکنگ میں شدید فقدان پیدا ہو گیا کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پولیسی سیویلینز کی طرف سے آتی ہے اس طرح کے میٹرز میں اور اس کو ایمپلیمنٹ آپ کی ملٹری کرواتی ہے اور اگر آپ کے پاس ریسرچ بیس سیویلین انپٹ نہ ہو تو پھر آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملٹری اگر اکیلے ڈیسیجنز کرنا شروع کر دے گی پولیسی میکنگ کے حوالے سے تو پھر اس سے غلطیاں بھی ہوں گی ہم نے دیکھا کہ پھر بہت سی چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں کیونکہ پولیسی میکنگ کا فقدان آ گیا ہے کیونکہ بہت سی چیزوں پر ایک دوسرے سے شاید بات چیت نہیں ہو رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا لیکن پاکستان کو نقصان ہم نے دیکھا کہ پہنچنا شروع ہو گیا پاکستان نے ایک اٹیک بھی کر دیا ان کے ایریا میں گھس کر ہم نے سٹرائکس کی اور وہ ایریاز وہ تھے جو ٹی ٹی پی کے گھر سمجھے جاتے تھے اور اس میں بھی طالبان ہم سے کافی زیادہ خفا ہوئے اور ان کی کافی انٹی پاکستان سٹیٹمنٹس آئیں کہ پاکستان نے ایسا اگریسیو اقدام کیوں کیا ہے پاکستان نے کہا کہ بھائی آپ بھی ایکشن نہیں لینے تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں اور یہ اٹیک ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی گھرمنٹ کے جانے کے تقریباً تین سے چار دن بعد ہوا اب یہ جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں پالیسی میکنگ کا اپنے اندر شدید اختلافات کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمیں اب سٹریٹیجک سیٹ بیکس ملنا شروع ہو گئے اور پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کا افغانستان میں سب سے بڑا جو رائیول ہے بھارت اس نے ایک بہت بڑا اقدام یہ کیا ہے کہ ان کا ایک وفت گیا ہے اور اس نے طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملقات کیا ہے اب یہ میں ابھی آپ کو آگے آگے بتاؤں گا کہ اس کا کتنا زیادہ اس کی کیا سگنیفیکنس تھی بھارت نے اپنا ایک وفت بھیجا جس کی سربراہی جوائنٹ فورن سیکیٹری کر رہے تھے اس میں انہوں نے دو تین ٹاپکس کے حوالے سے بات کی ایک تو ہیمنیٹیرین ایسسٹنس افغانستان کے لیے اس کے علاوہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشیوز پر بھی انہوں نے بات چیت کی بھارت آلریڈی پاکستان کے ذریعے ان کو ویٹ بھیج چکا ہے اور بھارت اب مزید اس چیز کا مطلب عظم کر رہے کہ مزید امداد بھیجے گا افغانستان کو اور طالبان اس کو بڑا ویلکم کرنے ہیں ان کی ملاقات وہاں پر طالبان کے فورن منسٹر متقی سے بھی ہوئی اس کے علاوہ اباس تانک زئی اباس تانک زئی طالبان کے اندر وہ کنیکشن سمجھا جاتا ہے جو بھارت کے بہت قریب ہے کیونکہ جب یہ افغان نیشنل آرمی میں تھے تو انہوں نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کی تھی ملٹری ٹریننگ اور یہ آلریڈی بھارت کے وفظ سے دوہا میں بھی ملاقات کر چکے ہیں اس کے علاوہ افغانستان کے جو پاورفل ڈیفنس منسٹر ہے ملہ یاکوب یہ کس کے بیٹے ہیں یہ ملہ عمر کے بیٹے ہیں ملہ عمر جنہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی جو طالبان کے فاؤنڈر تھے ملہ عمر ان کے بیٹے جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہے ملہ یاکوب انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیئے میرے حساب سے بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ریجن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی اور ہمارا اگر کوئی معاہدہ ہو گیا تو ہم اس حوالے سے بھی تیار ہیں کہ اپنے ٹروپس کو بھارت میں ٹریننگ کروائیں یعنی اس حوالے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ پاکستان کو بائپاس کرنے کے لیے تیار ہیں مطلب ان کو یہ کوئی ٹینشن نہیں کہ پاکستان نراز ہوگا یا کوئی اور نراز ہوگا انہوں نے اوپنلی سٹیٹمنٹ دے دیا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی جو کم از کم فورن پولیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ پاکستان کی طرح وہ ڈر نہیں رہے ادھر ادھر سے کہ یار ہائے ہائے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا فلانہ نراز ہو جائے گا یو ایس نراز ہو جائے گا سعودیہ نراز ہو جائے گا انہوں نے انڈیپینڈنٹ ایک اپروچ رکھیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت میں بھی اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ بھارت تیار ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے اپنی ویلنگیں شو کر دی ہے اب یہ جو انگیجمنٹس بڑھا رہا ہے بھارت تالبان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا پولیسی شفٹ ہے ایک دور وہ تھا کہ جب بھارت ان کو دہشتگرد کہا کرتا تھا اور تالبان کا جو لاسٹ ریجیم تھا اس میں انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا اور بھارت بلکہ ان کے مقابلے میں جو نورڈن الائنس تھا اس کو سپورٹ کرتا تھا نورڈن الائنس کی جو احمد شاہ مسعود بغیرہ جس کی سربڑائی کر رہے تھے بھارت ان کو فنڈنگ پروائیڈ کرتا تھا نورڈن الائنس کو یہ نائنٹی سکس کی میں بات کر رہا ہوں اور تالبان کے ساتھ شدید دشمنی تھی کیونکہ تالبان کا جو ریجیم تھا اس وقت کا اس کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ پروپاگینڈا کرتا رہا ہے بھارتی کہتا رہا کہ یہ آئی ایس آئی اور تالبان یہ مل کر یہ دہشتگردی کروا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں یہ بڑا ہیوی ان کے خلاف لکھ رہا تھا اور اس وقت بھی یہ نورڈن الائنس کا جو ایک گروپ بنا تھا پچھلے سال کی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا اور باقی کچھ ان کے کمانڈرز تھے تو ان کو بڑا سپورٹ کر رہا تھا یہ جو پنشیر میں ایک لڑائی بھی تھی ان کے تالبان کے ساتھ اس میں بھی بھارتی میڈیا نے بڑا الزام ڈالنے کی کوشش کی تالبان اور آئی ایس آئی پر پاک آرمی پر مطلب ایک سال پہلے تک یہ ان کو دہشتگرد کہہ رہا تھا ان سے کوئی مطلب کوئی آپ کو کسی قسم کی ہنٹ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان سے کوئی انگیجمنٹ شروع ہوگی تالبان کی بھارت کے ساتھ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بھارت نے اپنا پورا عملہ وہاں سے نکال لیا تھا افغانستان سے جب یہ سارے ممالک وہاں سے اپنی ایمبسیز بند کر رہے تھے اور صرف چند ممالکی تھے چائنہ روس ایران اور پاکستان وغیرہ جن کے وہاں پر جو ایمبسیز وغیرہ تھیں وہاں پر سٹاف موجود تھا اور بھارت ان ممالک میں سے تھا جو سب سے پہلے بھاگے تھے وہاں سے اور بڑے دم دبا کے بھاگے تھے مطلب نظر یہی آرہا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہوگی ان کی کسی قسم کی انگیجمنٹ کی لیکن تھانکس ٹو پاکستان پالیسی میکرز جن کی وجہ سے پاکستان جو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک جو جیتی بھی جنگ تھی ہم اس کو ہار میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی بھارت جب پچھلے سال بہت زیادہ نیگٹیو ریپورٹنگ کر رہا تھا نا طالبان اور آئی ایس آئی کے خلاف تو ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کا انفلوینس بہت زیادہ ہاتھ تک بڑھ چکا ہے اور وہ بلکل بخلائے ہوئے تھے بھارتی اور ہم اس کو کور کر رہے تھے اب وہ ساری چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں پاکستان کی اپنی انفائٹنگ کی وجہ سے جو ہمارے اپنے اندر ایک اقتدار کی جنگ اس وقت جاری ہے افسوس مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایکزیمپل دی کہ اختلافات امریکہ میں بھی ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ہوتے ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے نا تو کوئی اس پر کامپرمائز نہیں کرتا لیکن انفارچنیٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ جو پریفرنس دی جاتی ہے وہ اپنی ایگو اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دی جاتی ہے بجائے کہ نیشنل انٹرسٹ کو اگر نیشنل انٹرسٹ کو فوق یہ دی جاتی ہے تو پاکستان کا اتنا بڑا نقصان تو نہ کرایا جاتا نا کہ آج بھارت ان سے مل رہا ہے اور تالوان ہم سے مطلب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ بار کو بھی اکھاڑ پھینک رہے ہیں اور وہ تالوان کو بھی نہیں روک رہے یعنی ٹی ٹی پی کو بھی نہیں روک رہے کہ ہم پر وہ حملے نہ کرے تو سٹیٹیجک لیول پر پاکستان کو بہت بڑے بڑے سیٹ بیکس ملنا شروع ہو گئے ہیں نہ صرف سٹیٹیجک لیول پر ہمارے پالیسی میکرز کا جو ویجن ہے وہ بہت نیرو ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں واقعے پاکستان ایک جیتی وی ہار کو اپنی شکست میں تبدیل کر رہا ہے یہ بہت بہت مجھے اندر سے میرا دل رو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ایک جیتی وی جنگ کو ہم ہار میں کنورٹ کر رہے ہیں بہت سے انیلسٹ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت اور امریکہ کا تو کھیل ختم ہو گیا یہاں پر لیکن اب دیکھیں کہ کس طرح وہ تیار ہیں یہاں پر دوبارہ انٹری مارنے کے لیے اور ہمارے ہاں حالات دیکھیں کہ ہمارے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کیسے اس وقت ہو چکے ہیں اور ہمارے اپنے اندر کیا سیچویشن ہے چائنہ آپ سے نراز ہے افغانستان مطلب ان سے آپ کی نہیں اب بن پاری روس سے آپ نے تعلقات بالکل ختم کر لیے جو ایک نظر آرہا تھا کہ ایک پرو ریجن پولیسی کو ہم لے کر چل رہے تھے وہ سب ختم ہو گیا لیکن کس کو خوش کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں امریکہ بادر کو جو یہاں سے آٹھ ہزار میر دور بیٹھ ہے جس کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ یہاں پر حالات اچھے ہوں یا برے ہوں یہ صرف ریجنل ممالک کو اس کا اثر پڑے گا کہ یہاں پر حالات اچھے ہوتے ہیں یا برے یہ روس کو فکر ہوگی کہ یہاں پر دہشتگردی نہ بڑھے یہ چائنہ کو فکر ہوگی یہ ایران کو ہوگی یہ پاکستان کو ہوگی لیکن امریکہ کو کوئی ٹینشن نہیں یہاں پر دہشتگردی بڑھے گی یا نہیں لیکن ہم پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر اپنی جو ذاتی سیکیورٹی ہے اس کو فوقیت دیتے ہیں افسوس کے ساتھ اختلافات ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن اس طرح اپنے ملک کا نقصان نہیں کیا جاتا اپنی ایگو کے تحفظ میں یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے ویجن بہت نیرو ہوتے ہیں جب آپ ایک بڑی پکچر نہیں دیکھ سکتے اور اگر اسی طرح غلط پالیسیز کا تسلسل ہم نے برقرار رکھا تو آج تو ہمیں یہ ایک سیٹ بیک ملے نا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہمیں فیس کرنے پڑیں گے اور ابھی تو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ ویک اپ اور اگل مند کے لیے اشارے ہی کافی ہوتا ہے لیکن ایک سٹیج جائے گی کہ پھر یہ اشارے ملنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے لیے صرف ڈسٹریکشن باقی رہ جائے گی یہ سب مزے آپ کے ختم ہو جائیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس ابھی ٹائم اینڈ سپیس باقی ہے کہ ہم بہتر ڈسیجنز کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور جیسے میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں کہا ہے کہ کیا ہم اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پر واپس آ جائیں گے اور ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ پرو ریجن پولیسیز سب سے پہلے ریجنل ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا پرو ریجن فیصلے کرنا پرو اپنے کنٹری کے لیے فیصلے کرنا اپنے قومی مفاد کو ترجیح دینا کیا یہ فیصلے ہم کر پائیں گے یا نہیں یا ہم ایک ایسی شہرہ پر گامزن ہو چکے ہیں جس کی منزل صرف تباہی ہے کومنٹ کیجئے اس کے لیے ہمارا یوٹیپ چین سبسکرائب کرنے ہو ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارن تھا کہ وہ سٹوریز دنیا برسو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں